بیار رحمان الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹ پینوور تھرٹی ٹو جائزہ سوال حضرت ابو طالب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کیسے کی اپنے امفاظ میں بیان کیجئے سٹورنٹ اس کانسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پروریش کی ذمہ داری سنبھالی آپ کے چچا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کیار کرتے تھے آپ کی ہر وقت آپ کی ہر ضرورت کا کیا رکھتے اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر شبکت فرماتے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کانسر یہاں تک ہے نیکس پسٹن ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا تو اس کانسر ہے اس کانسر ہے شان سے واقسی پر اس نے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دینداری کی بہت طریق کی نیکس پسٹن ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے صورت رنگ کے سو اونٹ بھی دے دے تو میں قبول نہ کروں اور آج بھی کوئی مجھے ایسے مائدے کے لئے بلائے تو میں حاضر ہوں نیکس پسٹن ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کا مائدہ کیا تھا اور اس کی تین باتیں لکھیں تو اس کانسر ہے ہم ظالم کا مقابلہ کریں گے مظلوم کی مند کریں گے مسافر اور تجار تاجروں کی فضلت کریں گے مسافر اور تاجروں کی فضلت کریں گے اس کانسر یہاں سے یہاں تک ہے پسٹن نمبر فائف عیسائی راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آج رب و طالب سے کیا کہا اس کانسر ہے پسٹن نمبر فائف عیسائی راہب نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اس بچے کے اس بچے کے مبارک چہرے پنگوہت کی نشانیاں نظر آتی ہیں اس نے عیسائی راہب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ ایسا نہ ہو کے راستے میں کوئی اسے نقصان پہنچائے موسیقا موسیقا